السلام علیکم KWS نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ ساجد آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک یہ خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں خاور حسین کے مطابق ساؤتھ کوریا چھانگوان سٹی فارنر ماغریٹ سینٹر میں نو نومبر علامہ اقبال دی کے حوالے سے تقریب کا نکات چودری رشید گجر نے کیا جس میں خصوصی شرکت پاکستان ایم بیسی سیول کمیونیٹی والفر اتاشی آدل خان اور بزنس مین سید ڈاکٹر این الحق من حاجل قرآن کے سینئر قائدین جمیل قادری شہزاد بھٹی بزنس مین حافظ وحید دیگو سٹی سے پاکستان کمیونیٹی کے سرپرست آلہ عبدالجبار بیک عالم خان ملک تارک عباس بڑ بوسان سے سید عمران شاہ چھانگوان سے ڈاکٹر زشان اور ڈاکٹر ماجد نے اور مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اقبال دی کے حوالے سے زارے خیال کیا تلاوت کا آغاز خاور چیمہ وارسی نے کیا ناک کی سعادت سید عمران شاہ نے حاصل کی اقتطام پر وطن پاکستان کیلئے دعا کی گئی کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ازباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آرم نشرخ لک صدرک ووضعنا انت غزرک الگزی انقود زهره ورفعنا لکا ذکره فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَبْتَ فَنُسْرًا وَإِلَى رَبِّكَ فَنُغَبْ فَنَرَّمَ کا انعقاد رشید بجر صاحب نے کیا ہے رشید بجر صاحب کا فون آنا ہے تھا میرے پاس ایک شاہین اور جو ان کا سفر تھا پولٹیکل دو پومی نظریہ انیس سو تیس میں جب وہ آل انڈیا مسلم دی کے صدر تھے اس وقت انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا تھا کہ مسلمانوں اور ہندو دو الگ قومے ہیں دو الگ کلچر ہے تو مسلمانوں کے لیے نورت انڈیا کا ایریا جس میں پنجاب اینڈ و ایف پی سندھ اور بلوچستان اس ایریا کو ایک تیریفیر دے دی جائے ون یونیٹ کے طور پر ہیں جہاں مسلمان آسانی سے رہ سکے سب فاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کلم تیرے ہیں اور آگے کیا خوب کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے رضا آتا ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے ایسا لگتا ہے کوئی کرز لیا حرب سے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور سامعین محترم اب ہمارے سوچ سے تشریف لائے ہوئے قابل ساتھ احترام محترم و محتشم حافظ ویعی صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محترم حافظ ویعی صاحب سب سے پہلے تمہیں اقبال علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی موقع پر آپ کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں رشید گجر صاحب ان کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمیشہ مختلف مواقعوں کے اوپر اس طرح کی خوبصورت تقریبات کائن اعقاد کرتے رہتے ہیں کہ جس سے اپنے کے میونٹی کے اندر جیسے چودہ اگست کائن اعقاد کیا جاتا ہے تو ہمارے دل اور ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ چودہ اگست کے دن کے لیے جو ہماری عباو اجداد نے جو قربانیاں دیں تھی ان قربانیوں کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو دوراتے ہیں اور پھر ہمیں پاکستان کی جو ہے جو قدر ہے جو قیمت ہے اس کا پھر ہمیں احساس ہوتا ہے تو اس طرح یہ مختلف مواقعوں پہ یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں تو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ کے حضور دع گو ہوں کہ یہ جو اپنی کمیونٹی کے لیے ملک اور قوم کے لیے کوششیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور ایک بڑی خاص بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پوریا کے اندر اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں فلاو بے بود کے لیے کام کرتے ہیں وہ سارے انتہائی عظیم لوگ ہیں اور ہمیں ہر ایک شخص کی قدر کرنی ہے اور اس کی حمیت کو سمجھنا ہے آج کے دور میں جو بندہ اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کے دوسروں کو اپنا ٹائم دیتا ہے تو وہ واقعی بہت عظیم انسان ہے آج بندے کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے اور دوسروں کے لیے ٹائم نکالنا یہ بہت بڑی قربانی ہے اور ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے سوسائٹی کے اندر کمیونٹی کے اندر جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے دستو بازو بننا چاہیے ان کے ساتھ قدم سے قدم اور گندے سے قدم ملا کے چلنا چاہیے جنرل سیکٹری عالم خان صاحب اور عبدالرشید گجر صاحب ویس چیئر لین پاکستانی کمیونٹی جنہوں نے یہ پروگرام کا انقاد کیا ان کا بہت شکریہ بزاروں و مفترم مہمانہ نے کرا ہوئی نگاہ بلند سخن دل نواز جو پرسوس یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے آج ہم شاعر مشرق علامہ اقبال و یوم قدیش منانے کے لیے اکٹے ہوئے ہیں ایک ہمجرد شخصیت پاکستان کا خواب دیکھنے والے برسگیر فارگوہین کے مسلمانوں کو خواب وفلت سے بدار کرنے والے ایک عظیم فلسفی رہنما آج میں ان کے یوم پیدائش پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے برسگیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی سوچ کے انداز کو اپنی شاعری کے ذریعے تبدیل کیا اور ان کے اندر ان کے کھوے ہوئے تشخص کو بدار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا آپ کی شخصیت کے اصاف کی پوری دنیا مطرف ہے جہاں جہاں اردو اور فارسی زبان سمجھی جاتی ہے وہاں آپ کی شاعری کو جائمہ جاتا ہے گفتوں سے تجھ کو امیتیں خدا سے مو میری مجھے بتا توں مجھے بتا توں صحیح اور کافری کیا ہے شاعر مشرق کے اس پیغام کو آج سمینے کی بہت ضرورت ہے ہم آج جن مسائل سے دو چار ہیں ان سے بزرد ازمہ ہونے کے لیے ہمیں ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو اسے پشت ڈال کر یا جنٹ ہو کر مل کا کام کرنے کی ضرورت ہے اور سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں بے لونس عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں